خاجہ برادران کا دس روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا ہے اعتصاب عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے آپ کو تازہ ترین تفصیلات سے اس وقت اپ ڈیٹ کر رہے ہیں خاجہ برادران کے حوالے سے سمات ہوئی کاروائی مکمل کر لی گئی فیصلہ محفوظ کیا گیا اس کو بھی اناؤنس کر دیا گیا ہے خاجہ برادران کا دس روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا ہے اعتصاب عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے اس پر بات کریں گے ہماری نمائندہ سکلین جاوید سے جس سکلین بتائیے گا خاجہ برادران کا دس روزہ جسمانی ریمان منظور کر لیا گیا ہے آپ کو خبر دے رہے ہیں اس وقت تک خاجہ برادران کا دس روزہ جسمانی ریمان منظور کر لیا ہے برائی راس مناظر بھی اپ ٹی وی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں خاجہ برادران سماعت کے بعد کمرہ عدالت سے باہر آ چکے اس وقت احاطہ عدالت میں موجود ہیں کارکونوں کی بڑی تعداد بھی موجود ہے دیکھی جا سکتی ہے اور سیکیورٹی کے بھی ایسے میں سخت انتظامات کیے گئے ہیں آپ کو تازے ترین تفصیلات پر اپ ڈیٹ کر رہے ہیں مناظر بھی آپ ٹی وی پر دیکھ سکتے ہیں اس وقت خاجہ برادران سماعت کے بعد احاطہ عدالت میں موجود ہے ان کی گاڑی وہاں پہ موجود ہے اور کارکونوں کی تعداد بھی وہاں پہ موجود ہے سیکیورٹی کے انتظامات بھی کافی کیے گئے تھے پولیس کی بھاری نفری بھی تائنات کی گئی تھی اور سماعت ہوئی جس میں فیصلہ کیا گیا کہ دس روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا ہے اور خاجہ برادران کے حوالے سے کارروائی مکمل کر لی گئی ہے آپ کو تازے تین تفصیلات سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں پیراغن ہاؤزنگ سکینڈل کیس تھا جس میں آج خاجہ برادران کو طلب کیا گیا تھا اور کارروائی مکمل کی گئی دس روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا ہے آج خاجہ برادران کو طلب کیا گیا ان کے بھائی سلمان رفی کو بھی آج احتساب عدالت میں پیش کیا گیا تھا نیب ٹیم عدالت سے خاجہ برادران کے جسمانی ریمانڈ کی استدا کی گئی نیب کی جانب سے اور پھر دس روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا ہے خاجہ برادران گزشتہ روز بھی درخواست زمانت میں توسیق کے لیے لہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے تھے جہاں جسٹس تاریخ عباسی کے سربراہی میں دو رکنی بینچنین کی درخواست مصرد کر دی تھی جس پر نیب نے انہیں حراست میں لیا تھا